بسم اللہ الرحمن الرحیم نبوت کے تصور کے حوالے سے جس غلط فہمی کا آج ہم اضالت کرنے ہی کوئش کریں گے وہ یہ کانسپٹ ہے کہ حضرت آدم جو ہیں وہ ایک بہت بہتر مخلوق ہیں اور ان کے نتیجے میں حضرت آدم کی جو پود ہے ان کی جو پوجنی ہیں ان کی جو اولاد ہے وہ ایک بہتر مخلوق ہے اس لیے کہ فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا گویا کہ مسجود ملائکہ ہونے کے ناتے فرشتوں کے سجدے ہونے کے ناتے تفضیل آدم یعنی آدم کی سپیریورٹی کا ایک کانسپٹ ہے جو ہمارے ہاں چلا آ رہا ہے اور اس کے نتیجے میں یہ بات بیان کی جاتی ہے یہ سپیریورٹی جو ہے وہ اس لیے حضرت آدم کو حاصل ہوئی کہ فرشتوں جیسی برتر مخلوق نے ان کو سجدہ کیا دیکھئے سب سے پہلے اور پھر یہ بات بھی بیان کی جاتی ہے کہ یہ سجدہ کرنے کا باعث غالباً یہ بات بنی کہ کچھ نام تھے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سکھائے اور وہ فرشتوں کو معلوم نہیں تھے اور فرشتوں کو جب یہ بتایا گیا کہ وہ نام ہیں جو خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے آدم کو سکھائیں ہیں تو گویا کہ اس سے ان کی برتری ثابت ہو گئی فرشتوں پہ اور ان کو کہا گیا کہ وہ سجدہ کریں یہ جہاں بعض اور جگہوں پہ بیان ہوا ہے قرآن مجید میں اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ناموں کو سکھانے کے بعد آدم کی برتری ثابت کرنے کے نتیجے میں یہ ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ فرشتوں کو سجدہ کریں بلکہ سورہ حجر میں یہ جو الفاظ آتے ہیں بعض جگہوں پہ بلکہ ایک متعین جگہ پہ وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں ایک ہستی کو بنانا چاہتا ہوں اور کھنکھناتی مٹی سے اس کو بنانا چاہتا ہوں سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے اور جب میں بنا لوں میں اپنی روح کو پھونک دوں اس کا تصفیہ کر لوں تو پھر انہوں نے مخاطب کر کے کہا فرشتوں سے کہ آپ نے ان کو سجدہ کرنا ہے گویا کہ یہ جو سجدہ کرنا کا جو حکم ہے یہ اس موقع کی بات ہی نہیں ہے قرآن کے اس مقام سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ان کو نام سکھائے گئے اور جب فرشتوں کو نام معلوم نہ ہوئے تو گویا اس سے آدم کی چونکہ برتری ثابت ہوگی اور پھر اس موقع پہ فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آپ سجدہ کریں تو یہ سجدہ کرنے کا جو پورا واقعہ ہے یہ خود قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پیدائے سے پہلے ہی یہ کمیونیکیٹ کر دیا تھا فرشتوں کو اور یہ بتا دیا تھا اور حگر آپ تدبر سے ہم غور کریں تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں جو بتانے کی وجہ تھی اور اس پورے واقعے کو قرآن مجید میں بیان کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ بتایا جائے کہ اصل چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت ہے اور اصل صرف راضی اس چیز میں نہیں ہے کہ آپ آگ سے بنے ہیں یا آپ پانی سے بنے ہیں یا آپ مٹی سے بنے ہیں یا آپ نور سے بنے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ فرشتیں جو ہیں وہ سب سے برطر مخلوق ہیں وہ نوری ہیں وہ نور سے بنے ہوئے انہوں نے بھی اپنی انانیت کو قربان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت آدم کو سجدہ کیا اور یہ اس بات کی تعلیم تھی اصل میں کہ حضرت آدم کو اور ان کی وساطت سے ان کی پوری پروجنی کو ان کی پوری اولاد کو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے میں صرف راضی ہے اپنی انہاں کو ہمیں قربان کرتے رہنا چاہیے ہم اپنے آپ کو بڑے سے بڑا پی سمجھیں کیوں نہ ہی سمجھیں ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے آپ کو بلکل صرف گندہ کر دینا چاہیے اور یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ جیسے فرشتوں نے کیا کہ وہ ایک برطر مخلوق تھی مگر محض خداون کے حکم کے نتیجے میں انہوں نے آدم کو سجدہ کیا تو اس سے یہ تعلیم دی کہ آدم کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنی انانیت کو قربان کرے اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے جب بھی اللہ تعالیٰ کا حکم آئے تو سر تسلیم قام کرے اور بلکل وہ رویہ اختیار کرے جو اس موقع پر فرشتوں نے اختیار کیا تھا